جامعہ ترمزی سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے اور آپ علیہ السلام نے جلال کی آلت میں ارشاہ فرمایا والذی نفسی بیادیہ لا یدخل قلب راجل الیمان حتی یحبکم للہ والی رسولی ارشاہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کسی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہ ہوگا یا تک اللہ اور اس کے رسول کے لئے تم لوگوں سے محبت کرے اور پھر ارشاہ فرمایا یا ایوہن ناسو اے لوگو من آزا عمی فقد آزانی فانما عم الراجل سنوا بیہ ارشاہ فرمایا کہ اے لوگو جس نے میرے چچا کو عذیت دی تو اس نے مجھے عذیت دی کیونکہ چچا باب کی مثل ہوتا ہے تو اس حدیث پاک میں حضرت عباس جو آقا کریم علیہ السلام کے چچا ہیں ان کی بہت بڑی فضیلت اس حدیث پاک میں کہ حضور علیہ السلام نے ان کو عذیت پہنچانے کو اپنی عذیت سے تشبیح دی اور فرمایا کہ جس نے انہیں عذیت دی جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی اور پھر ایک اور مقام پر جامع ترمیزی میں ہی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا عباس منی وانا منہو ارشاہ فرمایا کہ میرے چچا عباس مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جو آقا کریم علیہ السلام کے چچا جان ہے ان کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے اور یہ بھی اہل بیعت میں شامل ہیں یہ ان اہل بیعت میں شامل ہیں جن پر زکاة لینا حرام ہے تو اللہ تعالیٰ میں دیگر اہل بیعت کے ساتھ ان کی بھی محبت و عقیدت نصیب فرمائے